بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وابید محترم ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ وراثت کے اسباب کیا ہیں اور کون کون لوگ ہیں جن کو وارث میں شمار کیا گیا ہے یعنی جن کو مرنے والے کے طرقے میں حصہ ملتا ہے ان کی لسٹ کیا ہے پوری لسٹ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسباب عرص یعنی وراثت کی اسباب کیا ہے اسباب عرص یہ تین ہیں پہلے نمبر پہ نکاح اور آخری نمبر پہ ہے الولا الولا کا یہ تعلق ہے غلامی سے پچھلے زمانے میں جو غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے ان سے اس کا تعلق ہے اسی لئے ہم اپنے پورے اس درس میں اس کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے اور ہم اس کو اسی وجہ سے گول کر دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے اس لئے اس کا ذکر بھی نہیں آئے گا ہم ذکر کریں گے نکاح کے تعلق سے اور نصب کے تعلق سے نکاح سے نکاح کی وجہ سے صرف دو ہی ہے وارث جن کو حصہ ملتا ہے ایک ہے اززوج یا کہلیجئے شوہر یا ہس بینڈ دوسرے نمبر پہ زوجہ یعنی بیوی کہلیجئے وائف لکھنے کے لئے ہم جو چاہے لکھ سکتے ہیں تو یہ شوہر اور بیوی یہ نکاح کے سبب سے وارث بنتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے وارثین میں شمار کیا ہے تو ہم ترتیب ایسے ہی رکھیں گے شوہر بیوی نصب کے لحاظ سے جو وارث بنتے ہیں ان کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس فہرست میں سب سے پہلے ہم بیان کریں گے جو مرد وارث ہیں کیونکہ یہی زیادہ ہیں اور جو خواتین ہیں ان کو بھی ہم پیش کریں گے تو خواتین وارث مرد اور خواتین میں سے جو وارث بنتے ہیں اسی کو آپ کے سامنے پیش کریں گے پوری جو لشٹ موجود ہے اس کی قرآن میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے مرد جو وارث ہیں مرد وارثین میں سے ہیں جن کی فہرست ہمیں قرآن سے ملتی ہے حدیث سے ملتی ہے وہ ہے یہ شوہر بھی مرد ہی میں سے ہے لیکن نکاح سے یہ الگ ہو گیا شوہر اور بیوی اب یہاں صرف نصب کے لحاظ سے نصب کا مطلب ہے رشتے داری کے لحاظ سے نصب کے لحاظ سے جو رشتہ بنتا ہے خون کا رشتہ اس رشتے کے لحاظ سے جو وارث بنتے ہیں اس کے پہلے بیٹا اور پوتا ہم اس کے نیچے نہیں آئیں گے بیٹا پوتا اس کے نیچے پڑ پوتا اس کے نیچے بھی لکڑ پوتا یہ سب آتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مرنے کے ٹائم میں کسی کے مرنے کے وقت میں بہت زیادہ اگر مسئلہ رہتا ہے تو اس کا بیٹا ہوتا ہے اور یا تو اس کا پوتا ہوتا ہے اور اس کے نیچے نصب میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا اور پوتا اسی طرح سے باپ اور دادا یہاں پردادا کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن زیادہ اس کو ذکر کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے جب اس کو بہت لمبا کر دیتے ہیں باپ دادا پردادا لکردادا کسی کے مرنے کے بعد بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا باپ زندہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوا تو اس کا دادا بھی زندہ رہتا ہے تو باپ دادا یہ چار ہو گئے گنتی کے لحاظ سے ایک دو تین چار اس کے بعد سگا بھائی سگا بھائی سے مراد ہے او بھائی جو کی باپ اور ماں دونوں میں شریک ہے یعنی باپ اور ماں دونوں ایک ہی ہیں اس کو کہتے ہیں سگا بھائی دوسرے اس کے بعد ہے سو تیلا بھائی سو تیلا بھائی سو تیلا بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ او بھائی جو کی باپ شریک ہے ماں الگ ہے باپ ایک ہے کہتے ہیں اس کو سو تیلا بھائی اس کے بعد اخیافی بھائی اخیافی بھائی کہتے ہیں اس بھائی کو جو کی ماں شریک ہے یعنی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں دونوں کے تو کہتے ہیں اخیافی بھائی تو یہ اب دیکھئے بیٹا پوتا باپ دادا بھائی بھائی چاہے سگا ہو یعنی ماں اور باپ دونوں ایک ہوں یا سو تیلا بھائی ہو باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہیں یا اخیافی بھائی ہو جس کے اندر ماں ایک ہوتی ہے باپ الگ الگ ہوتا ہے یہ تینوں طرح کے بھائی یہ وارثی ان میں شمار ہوتے ہیں سگے بھائی کا بیٹا اور سگے سو تیلے بھائی کا بیٹا اس کے بعد سگا چچا سو تیلا چچا اس کے بعد سگے چچا کا بیٹا سو تیلے چچا کا بیٹا یہ مردوں میں وارثی ان کی پوری فہرشت ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ اس کے لحاظ سے ایک ہوتا ہے اور یہ شہر ایک ہوا اس لحاظ سے پورا ملا کر کہ یہ پندرہ ہو جاتے ہیں جو مرد وارثین ہیں ان کی پوری لشٹ پندرہ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھئے خواتین میں جو وارث ہیں بیوی پہلے آ چکی ہے نکاح میں اب اس کے بعد نسب کے لحاظ سے جو وارثین بنتے ہیں وارثات ہیں خواتین میں سے ان کا ذکر یہاں مختصر انداز میں کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیں گے یہ بیٹا اور پوتا ہے یہ بیٹی اور پوتی باپ دادا یہاں رہے گا ماں دادی اور نانی مردوں میں نانا وارث نہیں بنتا ہے لیکن عورتوں میں ماں وارث ہے دادی بھی وارثات میں سے اور نانی بھی اس میں دادی بھی اور نانی بھی دونوں شریک ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں تھا سگا بھائی یہاں رہے گا سگی بہن سوٹیلہ بھائی سوٹیلی بہن اخیافی بھائی اخیافی بہن سگی بھائی کا بیٹا سوٹیلے بھائی کا بیٹا بہن کا بیٹا یہ وارث نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ اس کے اندر نہیں آئیں گے چچا کا بیٹا اور اسی طرح سے چچا کے مقابلے میں فوفی یہ بھی وارث نہیں بنتی ہیں اس لیے یہاں ان کا ذکر نہیں آئے گا اب اگر آپ دیکھیں گے تو خواتین کے اندر بیٹی اور پوتی دو ہو گئے ماں دادی اور نانی یہ ملا کر کے جب سب کو ہم الگ الگ دیکھیں گے تو یہ ہو گئے پانچ چھے سات اور آٹھ یہ آٹھ ہو گئے یہ ملا کر کے نہ ہو جاتی ہیں اور اس میں آ کر کے ایک آزاد کرنے والی اگر کوئی خاتون ہوتی ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے سب کو ملائیں گے تو سب ملا کر کے یہ دس ہو جاتی ہیں ترتیب یاد رکھئے بیٹی پوتی ماں دادی نانی سگی بہن سوتیلی بہن اور اخیافی بہن یہ سب کی سب وارثات میں شمار ہوتی ہیں بیوی کا ذکر پہلے آ چکا ہے یہاں پر نکاح کے معاملے میں تو بیوی کو بھی شامل کریں گے اور اس کو ہم نے بیان نہیں کیا اس لئے اس کو الگ ہی سمجھ کر کے پورے رشتوں کو ذہن میں رکھیں تو یہ ملا کر کے پوری دس ہو جاتی ہیں دس خواتین ہیں جو ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے یہ فیرست ہے مردوں کی فیرست بھی پیش کر دی عورتوں کی فیرست بھی بیش کر دی یہ ذہن میں رہنا چاہئے بیٹی پوتی ماں دادی نانی سگی بہن سوتیلی بہن اور اخیافی بہن یہ جو رشتے ہیں سگے بھائی کا بیٹا سوتیلے بھائی کا بیٹا سگا چچا سوتیلہ چچا تو عورتوں میں اس رشتے میں وراثت کا حق نہیں پہنچتا ہے صرف یہ ہے بیٹی پوتی ماں دادی نانی سگی بہن سوتیلی بہن اور اخیافی بہن یہ رشتے عام طریقے سے لوگوں کو پتا ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا ماں دادی نانی یہ پتا ہے بھائی بہن یہ بھی پتا ہوتا ہے ہم سگا بھائی سگی بہن سوتیلہ بھائی سوتیلی بہن اخیافی بھائی اخیافی بہن یہ جو رشتے ہیں یہ جو باتیں ہیں اس کو تھوڑا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رشتہ ہوتا ہے اور آگے بھی اس میں آسانی ہوگی جب ایک مرتبہ ہم سمجھ لیں گے اس کو اب ہم یہ رشتے آپ کو دیکھاتے ہیں ایک آدمی کا نام ہم یہاں فرض کر کے چلتے ہیں مان لیجئے راشد ان کی شادی ہوئی بیوی کا نام ہے ان کے آئیشہ یہ دونوں شوہر بیوی ہیں آئیشہ اور راشد آئیشہ اور راشد سے اولاد ہوئی نام بولیے کوئی بھی مردوں میں سے دو نام جی عبداللہ عبدالرحمن ایک لڑکی کا نام بولیے یہ جو ہم نے لکھا ہے یہاں پر سگا بھائی سوتیلا بھائی اخیافی بھائی اس کو سمجھنے کے لیے دیکھئے اب یہاں پر راشد کی شادی کس سے ہوئی ہے آئیشہ سے ہوئی ہے اور راشد اور آئیشہ سے تین اولاد ہیں ایک کا نام عبداللہ دوسرے کا نام عبدالرحمن تیسرے کا نام زینب یہاں تک بات ہمارے سامنے آگئی ہے اب ان کے درمیان کیا رشتہ بنتا ہے دیکھئے یہ تینوں کیا ہیں بھائی بہن ہیں تو عبداللہ کا انتقال ہو جائے اور اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہو تو یہ عبدالرحمن اس کا سگا بھائی کہلائے گا اور یہ زینب اس کی سگی بہن ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں اک شقیق اخت شقیق یعنی سگا بھائی سگی بہن تو کیا مطلب ہوتا سگا بھائی کا کی باپ بھی ایک ماں بھی ایک عبدالرحمن اور عبداللہ دونوں کے باپ کیا ہیں راشد ہیں عبدالرحمن اور عبداللہ دونوں کی ماں کون ہے آئیشہ ہے اس طرح سے یہ سگا بھائی ہوا اب زینب یہ سگی بہن ہے عبداللہ کی بھی عبدالرحمن کی بھی کیونکہ عبداللہ اور زینب دونوں کے والد کا نام راشد عبداللہ اور زینب دونوں کی ماں کا نام عائشہ ہے اس طرح سے یہ سگی بہن ہے عبداللہ کی اس کو کہتے ہیں سگا بھائی سگی بن عام طریقے سے ہمارے یہاں اندوستان میں یہ سگا ہی رشتہ رہتا ہے کیونکہ شادی لوگ ایک ہی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ایک رشتہ عام طریقے سے یہ ہی رہتا ہے لیکن جہاں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں وہاں دیکھیں گے تو اب راشد کی ایک دوسری بیوی بھی ہے یہ کون تھی عائشہ یہاں ایک مان لیتے ہیں اور بیوی کا نام یا دوسری شادی اس کی ہوئی اس کو طلاق دے دی دوسری شادی ہوئی ایک عورت کا نام بتائیے فاطمہ دوسری بیوی ہے اس کی فاطمہ فاطمہ سے ایک لڑکہ اور ایک لڑکی لڑکے کا نام ہے خالد لڑکی کا نام ہے صدیقہ صدیقہ راشد کی فاطمہ سے شادی ہوئی تو اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں اس سے راشد اور فاطمہ سے لڑکے کا نام خالد ہے اور لڑکی کا نام صدیقہ ہے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے اب اس کے سگے بھائی عبدالرحمن سگی بہن زینب کس کے عبداللہ کے ہو گیا یہ اسی عبداللہ کے خالد یہ بھائی ہے لیکن یہ باپ شریک بھائی ہے کیسے کہ خالد اور عبداللہ دونوں کے والد کا نام راشد ہے لیکن خالد اور عبداللہ دونوں کی ماں کا نام الگ الگ ہے عبداللہ کی ماں کا نام عائشہ ہے M 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 اور اس کو کہیں گے سوتیلی بہن ان سب کو ہم عبداللہ کے لحاظ سے جوڑ رہے ہیں عبداللہ عبدالرحمن سگے بھائی ہے عبداللہ اور غینب سگے بھائی بہن ہیں لیکن عبداللہ اور خالد سوتیلے بھائی ہیں باپ شریک بھائی ہیں عبداللہ اور صدیقہ یہ باپ شریک بہن ہے سوتیلی بہن ہے عبداللہ کے لئے حالانکہ صدیقہ اور خالد یہ دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہیں ٹھیک ہے خالد کو جب صدیقہ کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہیں لیکن عبداللہ کے ساتھ جوڑیں گے عبداللہ کو ہی ہم نے یہاں پر اسی لیے گول کر کے رکھا ہے کہ اس کے ساتھ ہی جوڑنا ہے عبداللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ سوتیلہ بھائی یہ سوتیلی بہن اس کے بعد آئیشہ کو راشد نے طلاق دے دی تھی یا کہیے راشد کا انتقال ہو گیا یہ بیوہ ہو گئی تو پھر سے اس کی شادی ہوئی آئیشہ کی دوسری آدمی سے کسی بھی آدمی کا نام بتائی اس کی شادی محمد سے ہو گئی اس کے بعد اس محمد سے اس کے دو بچے ہیں نام بتائیے بیٹے کا نام ایک کیا ایک ہی نام مفرد نام بتائیے تاکہ جگہ کم لگے احمد سیف لڑکی کا نام ایک لکھتے ہیں لڑکے کے ساتھ جائے جی لڑکی کا نام مریم مریم رشتہ ہم عبداللہ کے ساتھ جوڑیں گے ہم نے پہلے ہی تائے کر لیا کہ ان کا انتقال ہوا عبداللہ کا آپس میں یہ رشتہ کیا ہے دیکھئے اب یہ احمد اور عبداللہ کا رشتہ آپس میں کیا بنتا ہے ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں عبداللہ کے والد راشد ہیں احمد کے والد محمد ہے لیکن احمد اور عبداللہ دونوں کی ماں ایک ہے یہ ماں شریک بھائی ہوئے انہی کو کہا جاتا ہے اخیافی بھائی یا ماں شریک بھائی اخیافی بھائی ہمیشہ یہ اس رشتے میں آتا ہے جب ایک عورت کی کہیں شادی ہوئی ہو تلاق یا خلا کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد اس کی دوسری شادی ہوتی ہے پہلے شوہر سے بھی اولاد تھی دوسرے شوہر سے بھی اولاد ہوتی ہے تو ان اولاد کا آپس میں رشتہ کونسا رشتہ کہلاتا ہے اخیافی بھائی بھائی کا رشتہ کہلاتا ہے یہ اخیافی بھائی کہتے ہیں یعنی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں تو احمد اور عبداللہ کا رشتہ کونسا رشتہ ہے اخیافی بھائی کا مریم اور عبداللہ کا رشتہ کونسا رشتہ ہے اخیافی بہن کیونکہ مریم کے والد ہیں محمد اور عبداللہ کے والد ہیں راشد دونوں کے باپ الگ الگ ہیں لیکن مریم اور عبداللہ دونوں کی ماں آئیشہ ہے اس لیے ماں شریک یہ بہن ہے تو ہم کہیں گے اخیافی بہن یا ماں شریک بہن یہی ہے ان کا پورا نصب کے لحاظ سے پورا حساب اسی کو کہا جاتا ہے سگا بھائی سوتیلا بھائی اخیافی بھائی آپ نے تینوں دیکھ لیا یہاں پر سگا بھائی بھی دیکھ لیا سوتیلا بھائی بھی دیکھ لیا اور اخیافی بھائی بھی دیکھ لیا سگی بہن سوتیلی بہن اخیافی بہن سگی بہن بھی دیکھ لیا زینب سوتیلی بہن دیکھ لیا صدیقہ عبداللہ کے لیے اور اخیافی بہن یہ مریم ہے اور کیسے یہ رشتے بنے ہیں پورے رشتوں کی آپ کے سامنے وضاحت کر دی گئی ہے یہی ہے یاد رکھنے کا سیم یہی مسئلہ چچا کا بھی آتا ہے سگا بھائی سگا چچا اور سوتیلا چچا سگا چچا سوتیلا چچا اب اسی کو ہم چچا میں لے کر آنا چاہیں گے تو سیم وہی معاملہ ہوتا ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے اب اسی کو تھوڑا نیچے جو ہے لانا پڑے گا نصب کے لحاظ سے تو یہی مسئلہ سگا چچا اور سوتیلا چچا کا بھی ہو جائے گا دیکھئے یہ عبداللہ ہے اس کی وفات ہوئی تھی لیکن وفات سے پہلے عبداللہ کی شادی ہو گئی یہی عبداللہ ہے الگ عبداللہ نہیں یہی عبداللہ اس کی شادی ہوئی عورت کا نام بتائی ام سلمہ ام سلمہ سے اس کی شادی ہوئی عبداللہ کی عبداللہ کی ام سلمہ سے شادی ہونے کے بعد ام سلمہ سے شادی ہونے کے بعد دونوں کی اولاد ہے جی نام بتائیے کوئی بھی اولاد لڑکی کا لڑکی کا یہی عبداللہ ہے الگ نہیں اب یہ زاہد ہے اور یہ زاہدہ ہے اب انتقال جو ہوتا ہے اس سلسلے میں ہم انتقال کی جو بات کر رہے ہیں اس کے تعلق سے یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے کہ انتقال کس کا ہو رہا ہے عبداللہ یہ زاہد کے والد کا نام ہے ہم نے کہا یہی نام ہم دوبارہ لکھ رہے ہیں یہاں پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے زاہدہ کے والد کا نام عبداللہ ہے یہاں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی صرف وہ بھائی ہم کو دکھانا تھا اب یہ ہم کو چچا دکھانا ہے اب یہ دونوں کی شادی ہونے کے بعد یہ رشتہ آیا ہے اب یہ زاہد ہے عبداللہ کا انتقال ہو گیا کس کا عبداللہ کا اس کا بیٹا ہے زاہد اس کی جو ہے بہن ہے بہن کا نام ہے زاہدہ یہ جو ہے ابھی رشتہ ہمارے سامنے ہے اب یہ خالد جو ہم یہاں دیکھ رہے تھے سوتیلہ بھائی یہ عبدالرحمن دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے سگا بھائی تو زاہد کے لحاظ سے یہ عبدالرحمن زاہد کا سگا چچا ہے جو باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے وہی بیٹے کا سگا چچا ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے سگا چچا یعنی ام شقی خربی میں کہتے ہیں باپ شریک ما شریک دونوں جو اصل باپ کا بھائی ہے اس کو کہا جاتا ہے سگا چچا دیکھ لیا آپ نے عبداللہ کے لحاظ سے یہ سگا بھائی تھا لیکن زاہد کے لحاظ سے یہ کیا بنے گا سگا چچا اور اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ فوفی چونکہ وارث نہیں ہوتی ہے اس لئے اس کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ خالد عبداللہ کا سوتیلہ بھائی تھا یعنی باپ شریک بھائی تو زاہد کا یہ سوتیلہ چچا ہوگا یعنی باپ شریک چچا بس یہی رشتہ ہے یہی معاملہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی کہ یہ سوتیلہ اور چچا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے سوتیلہ چچا سگا چچا سگا بھائی سوتیلہ بھائی یہ سامنے آ جائے اس کی وضاحت ہو جائے اس کے لئے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا اور آج کے اس درس میں اتنا ہی کافی ہے ہمیں کیا یاد رکھنا ہے یاد رکھنے کی باتیں بالکل آسان سے شوہر بیوی بیٹا پوتا باپ دادہ سگا بھائی سوتیلہ بھائی اخیافی بھائی سگے بھائی کا بیٹا سوتیلے بھائی کا بیٹا سگا چچا سوتیلہ چچا سگے چچا کا بیٹا سوتیلے چچا کا بیٹا بیٹی پوتی ماں دادی نانی سگی بہن سوتیلی بہن اخیافی بہن یہی ہیں جو کی ویراست میں حصہ پاتے ہیں بخیہ جو لوگ غلام اور لونڈی کا جو دور تھا اس دور چونکہ ختم ہو گیا تو ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہی آپ کو لشت یاد رکھنی ہے کون کون وارث بنتے ہیں لشت یاد رہے گی آسانی رہے گی اسی پر ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے الویدہ اور آپ سے جو ہے اب ہم رخصت ہو رہے ہیں اور رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین وآخر دوائیں الحمدللہ